بزلی کا بڑا بریک ڈاؤن کیسے ہوا حکومت لا علم وزیر طوانائی عمر ایوب کا فالٹ کے بارے میں علم نہ ہونے کا اطراف ملک کے علاقوں میں تحال بزلی بحال نہ ہو سکی لاہور میں مولنبال چونگ ملتان روڈ چندرائر روڈ غلام بھٹی کالونی مجاہد روڈ میں بزلی تحال بند پاک پتن اور متیاری میں بھی بزلی کل رات سے غائب لالا موسیٰ اٹک مرید کے میں طویل بندش کے بعد بزلی کی دوبارہ لوڈ شیڈنگ کے الیکٹریکہ کراچی میں بزلی کی مکمل بحالی کا دعویٰ وفاقی وزیر طلاق شبری فراز نے بجلی بندش کا ملبا ماضی کی حکومتوں پر ڈال دیا کہتے ہیں ماضی میں بجلی کی پیداوار پر ہی کام کیا گیا لیکن ترسیل کا نظام نہیں بنایا مسلم لیگ نون کا شبلی فراز کے ازام بر دو ٹوک جواب کہا شبلی فراز صاحب آپ کا ہوم بک ہمیشہ نامکمل ہوتا ہے نون لیگ نے ٹرانس میشن کپیسٹی میں پانچ سالوں میں سنتالیس فیصد ازا پا کیا بجلی بریگ ڈاؤن کے حقائق 24 نیوز سامنے لے آیا ذرائع کے مطابق بجلی بریگ ڈاؤن کی اصل وجہ ٹرانس میشن نظام کی دیکھ بھال نہ ہونا ہے دو سال سے انٹی ڈی سی ٹرانس میشن سسٹم کی مینٹیننس نہیں ہوئی فورک روپ کنڈکٹرز منصودے کو بھی موجودہ حکومت نے فایا تک میل تک نہیں پہنچایا اوور لوڈنگ کی وارننگ پر بھی اقدامات نہ اٹھائے گئے بجلی بندش سے ورامتی سنت کا پہیا بھی رک گیا چیمین اپٹما عبدالرحیم ناصر کہتے ہیں بریگ ڈاؤن سے پنجاب میں ٹیکسٹال انڈسٹری بند ہو گئی بجلی بندش سے ایک سپورٹ آرڈرز منصوب ہونے کا خطشہ ہے بجلی کیا غائب ہوئی سوشل میڈیا پر تو جیسے چاند رات ہو گئی آدھے گھنٹے میں پچاس لاکھ سے زائد نیمز شیئر کی گئی کسی نے جنگ کا خطشہ ظاہر کیا تو کوئی غیر ملکی سازش کا دسکرہ کرتا رہا تبدیلی ایک سوچ نہیں جسے دبایا جائے اور سب کچھ تبدیل ہو جائے یہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں اپوزیشن کو این آر او دے دوں تو زندگی آسان ہو جائے لیکن مافی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک سکتے مل کر لوٹ مار کرنے والوں نے ملک کو تباہ کر دیا مخالفین چوری بچانے کے لیے ایک ہو گئے وزیراعظم کے دو موغنین ٹویٹر پر آمنے سامنے ہزارہ برادری سے ندیم افزلچن کی اظہار ہمدردی پر شہباز گل کا دبے لفظ و تنز کہا میرے لیے بھی آسان ہوتا مقبول بیانیے کا ساتھ دوں ندیم افزلچن کا شہباز گل کو فوری جواب کہا آج کل مقبول بیانیاں سیاستدانوں کو گالیاں دینا ہے آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے گورنر سن صحافی کے سوال پر ناراض وفاق کے جانب سے کراچی کو فائٹ اینڈرز اور باؤزر دینے کی تقریب فائٹ اینڈرز کے پیسے پچھلی حکومتیں دیئے آپ نے تاخیر کی صحافی کا سوال تمام منصوبے نواز شریف نے نہیں بنائے ایسا ہے تو پھر بریک ڈاؤن بھی نواز شریف نہیں کیا ہے امنان اسماعیل کا جواب پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک کا دوسرا مرحلہ کل مالا کندویں میدان سجے گا مولانا فضل الرحمان احتجاجی ریلی کی قیادت کریں گے دیگر جماعتوں کے قائدین بھی شرکت کریں گے وام کی تھوڑی بہت موجیں بھی ختم پنجاب حکومت کا سہولت بازاروں کو مرحلہ وار بند کرنے کا فیصلہ لاہور سمی صبح بھر کے سہولت بازاروں کا سربے مکمل لاہور کے اکتیس میں سے اکیس سہولت بازار کل سے بند ہوں گے کرونا کے دوسری لہر کے وار مزید چھالیس افراد جان سے گئے جانبہ افراد کی تعداد دس ہزار چھسو چھوالیس ہو گئی چوبیس کنٹے میں مزید دو ہزار آٹھ سو نینانمے کیسز ریپورٹ نونلی کی ایم پی اے انہیزہ فاطمہ ان کے شوہر کو بھی کرونا ہو گیا شمالی اور میدان علاقوں میں تھنڈ کا راج کراچی میں سابیرین ہواوں نے موسم ایک بار پھر سرد کر دیا درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریٹ تک کر گیا اسلامباد اور لاہور میں سردے کے شدت میں اضافہ محکم موسمیات کی پنجاب اور سندھ میں شدید دھون کے پیش گئی پہلی علاقوں میں ہر طرف برف ہی برف شانگلہ نے برف کی سفید چادر اوڑ لی بزلی کا بڑا بریک ڈاؤن کیسے ہوا حکومت لا علم وزیر طبانائی عمر ایوب کا فالٹ کے بارے میں علم نہ ہونے کا اطراف ملک کے علاقوں میں تحال بزلی با حال نہ ہو سکی لاہور میں مولنبال چونگ ملتان روڈ چندرائر روڈ غلام بھٹی کالونی مجاہد روڈ میں بزلی تحال بند پاک پتن اور متیاری میں بھی بزلی کل رات سے غائب لالا موسیٰ اٹک مریدکے میں طویل بندش کے بعد بزلی کی دوبارہ لوڈ شیڈنگ کے الیکٹریکہ کراچی میں بزلی کی مکمل بحالی کا دعویٰ وفاقی وزیر طلاق شبری فراز نے بجلی بندش کا ملبا ماضی کی حکومتوں پر ڈال دیا کہتے ہیں ماضی میں بجلی کی پیداوار پر ہی کام کیا گیا لیکن ترسیل کا نظام نہیں بنایا مسلم لیگ نون کا شبلی فراز کے ازام بر دو ٹوک جواب کہا شبلی فراز صاحب آپ کا ہوم بک ہمیشہ نامکمل ہوتا ہے نون لیگ نے ٹرانس میشن کپیسٹی میں پانچ سالوں میں سنتالیس فیصد ازا پا کیا بجلی بریک ڈاؤن کے حقائق 24 نیوز سامنے لے آیا ذرائع کے مطابق بجلی بریک ڈاؤن کی اصل وجہ ٹرانس میشن نظام کی دیکھ بھال نہ ہونا ہے دو سال سے انٹی ڈی سی ٹرانس میشن سسٹم کی مینٹیننس نہیں گئی فورک روپ کنڈکٹرز منطودے کو بھی موجودہ حکومت نے فایا تک میل تک نہیں پہنچایا اوور لوڈنگ کی وارننگ پر بھی اکڈامات نہ اٹھائے گئے بجلی بندش سے ورامتی سنت کا پہیا بھی رک گیا چیمین اپٹما عبدالرحیم ناصر کہتے ہیں بریک ڈاؤن سے پنجاب میں ٹیکسٹال انڈسٹری بند ہو گئی بجلی بندش سے ایک سپورٹ آرڈرز منصور خونے کا خطشہ ہے بجلی کیا غائب ہوئی سوشل میڈیا پر تو جیسے چاند رات ہو گئی آدھے گھنٹے میں پچاس لاکھ سے زائد نیمز شیئر کی گئی کسی نے جنگ کا خطشہ ظاہر کیا تو کوئی غیر ملکی سازش کا دسکرہ کرتا رہا تبدیلی ایک سوچ نہیں جسے دبایا جائے اور سب کچھ تبدیل ہو جائے یہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں اپوزیشن کو اینارو دے دوں تو زندگی آسان ہو جائے لیکن مافی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک سکتے مل کر لوٹ مار کرنے والوں نے ملک کو تباہ کر دیا مخالفین چوری بچانے کے لیے ایک ہو گئے وزیراعظم کے دو موغنین ٹویٹر پر آمنے سامنے ہزارہ برادری سے ندیم افزلچن کی اظہار ہمدردی پر شہباز گل کا دبے لفظ و تنز کہا میرے لیے بھی آسان ہوتا مقبول بیانیے کا ساتھ دوں ندیم افزلچن کا شہباز گل کو فوری جواب کہا آج کل مقبول بیانیاں سیاستدانوں کو گالیاں دینا ہے آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے گورنر سن صحافی کے سوال پر ناراض وفاق کے جانب سے کراچی کو فائٹ اینڈرز اور باؤزر دینے کی تقریب فائٹ اینڈرز کے پیسے پچھلی حکومتیں دیئے آپ نے تاخیر کی صحافی کا سوال تمام منصوبے نواز شریف نے نہیں بنائے ایسا ہے تو پھر بریک ڈاؤن بھی نواز شریف نہیں کیا ہے امنان اسماعیل کا جواب پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک کا دوسرا مرحلہ کل مالا کندویں میدان سجے گا مولانا فضل الرحمان احتجاجی ریلی کی قیادت کریں گے دیگر جماعتوں کے قائدین بھی شرکت کریں گے وام کی تھوڑی بہت موجیں بھی ختم پنجاب حکومت کا سہولت بازاروں کو مرحلہ وار بند کرنے کا فیصلہ لاہور سمی صبح بھر کے سہولت بازاروں کا سربے مکمل لاہور کے اکتیس میں سے اکیس سہولت بازار کل سے بند ہوں گے کرونا کے دوسری لہر کے وار مزید چھالیس افراد جان سے گئے جانبہ افراد کی تعداد دس ہزار چھسو چھوالیس ہو گئی چوبیس کنٹے میں مزید دو ہزار آٹھ سو نینانمے کیسز ریپورٹ نونلی کی ایم پی اے انہیزہ فاطمہ ان کے شوہر کو بھی کرونا ہو گیا شمالی اور میدان علاقوں میں تھنڈ کا راج کراچی میں سابیرین ہواوں نے موسم ایک بار پھر سرد کر دیا درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریٹ تک کر گیا اسلامباد اور لاہور میں سردی کے شدت میں اضافہ محکم موسمیات کی پنجاب اور سندھ میں شدید دھون کے پیش گئی پہلی علاقوں میں ہر طرف برف ہی برف شانگلہ نے برف کی سفید چادر اوڑ لی ترک ڈراما ارتوگل کی ٹیم کا کراچی کا دورہ ادھاکار جلال آل اور پرڈیوسر کمال تیکزن کی تھیلسیمیا سے متاثرہ بچوں سے ملاقات ادھاکار جلال آل نے خون بھی ارتیا کیا مدھور آواز کے مالک گلوکار اخلاق احمد مایناس پلی بیک سنگر کی پچھتر وی سال کے راہ اخلاق احمد کے لازوال گیت آج بھی سماتوں میں رس کھولتے ہیں موسیقی